اسے میں جو ہے وہ خیمے موجود ہیں جس میں سرکار ایمان حسین کا خیمہ یہ محرابے جو کہ محمل اور شتر کے لیے بنائی آتی تھی محمل یعنی جسے ہماری زبان میں جسے اونٹ کہیں اور شتر اونٹ اور گھوڑے کے جو محمل کے بنای جاتے ہیں یعنی جو وہ جس پہ سفر ہوتا ہے تو یہ شہزادیوں کے اونٹوں کی جو ہے پلانے اور وہ تھی اس پہ ایک منظر جو ہے شہزادہ علی اکبر کی شہادت کا بھی ہے کہ سینے میں ایک برچی ہے اور ایک ماں اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہے تو یہاں سے داخل ہوتے وقت سرکار ایمان حسین علیہ السلام کا خیمہ سامنے موجود ہے انشاءاللہ یہ بھی زیارت فرمائیں سرکار ایمان حسین علیہ السلام کی خیمہ کی زیارت ہے یہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد اموال محمد کہ امام حسین علی مقام اسی خیمے میں آئے اور اپنے اس اصحاب کو بھی اسی خیمے میں جمع کیا اور شبہ اشورہ آپ نے حجت تمام کی اور آپ کی حجت اس بات پر تمام ہوئی کہ جو میرے ساتھ جائے گا وجر تک جو کل دن تک میرے ساتھ ہوگا وہ شہید ہوگا اور امام علی مقام نے یہ بھی فرمایا کہ جو میرے ساتھ رہے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں تو یہ وہی خیمہ ہے کہ جس خیمے میں امام علی مقام نے اپنے سارے اصحابوں کو جنت کی بشارت دی اور کہا کہ جو میرے ساتھ رہے گا وہ شہادت کے اوپر قائم رہے گا تو اسی خیمے میں تمام اصحاب حسین نے جو ہے وہ یہ بات قبول کی اور اسی کے پشت پہ جناب زینب قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ایک ذریع کی شکل میں موجود ہے کہ بلکل پسے پشت امام حسین جناب زینب کا خیمہ اثر آشور موجود تھا اور سب آشور موجود تھا تو اس وقت جناب زینب نے یہ جب آواز سنی کہ تمام صحابہ نے کہا کہ ہم جو ہے اگر قتل کر دیے جائیں سو مرتبہ بھی اور سو مرتبہ بھی تو بارہ زندہ کیے جائیں تو سب نے کہا ماں درک تو کہا حسین کہ اے حسین آپ کو چھوڑیں گے نہیں تو یہ جناب زینب نے جب اس قیمے سے یہ صدائیں سنی تو جناب زینب اپنے بھائی جناب امام حسین کو یاد کرنے لگی کہ کاش حسین کے پاس بھی کوئی ایسے صحاب ہوتے کہ حسین بھی جو ہے وہ اس طریقے سے تنہا نہ ہوتے لیکن میں کہوں گا بی بی کہ جب مولا حسین کی شہدت قریب آئی تو ان کے پاس امام حسین موجود تھے ان کو غسل ملا کفن ملا لیکن ہائے حسین کربلا کا غریب کہ کربلا کا حسین وہ غریب ہے کہ جسے نہ غسل ملا نہ کفن ملا لیکن جناب زینب القبرہ نے اس قیمے سے بہت چیزیں دیکھی کبھی علی اکبر کا دیکھا زخمی بدن کبھی قاسم کا گھٹری بن لاشا دیکھا جناب زینب صلی اللہ علیہ کی عزبت کو سلام ہو کہ جناب زینب صلی اللہ علیہ کا قیمہ ہے اور اس کے پیشے جو قیمہ ہے امام زینب العبدین علیہ السلام کا کہ وہ خیمہ ہے کہ امام زینب العبدین علیہ السلام ہمارے چوتے امام امام حسین کے فرزن جو کہ روزِ آشورہ کربلا میں موجود تھے اور روزِ آشور بعدِ اثرِ آشورہ آپ نے جو ہے وہ اسی خیمے میں تمام شہزادیاں آئیں اور جناب زینب جب خیمے در خیمے آگ لگ رہی تھی جب پہلے خیمے میں آگ لگتی تھی تو بی بیاں امام حسین کے خیمے میں آئیں جب امام حسین کے خیمے میں آگ لگی تو سمام بی بیاں جناب زینب کے خیمے میں اس خیمے میں اکٹھا ہو گئیں اور کہنے لگی زینب کبرہ بتائیے کہ ہمارے لئے کیا حکم ہے بس یہ سننا تھا اور جناب زینب اس خیمے سے چل کے جب اس خیمے میں آئی تو کیا دیکھا ہے کہ بیمار ہے جو بستر پر سو رہا ہے اب جب یہ سننا تھا جب دیکھا کہ جناب زینب نے ایک مرتبہ قریب آئیں اور ہلا کر کہا سجاد سجاد اٹھو بیٹا جب جناب سید سجاد نے آنکھ کھولی کہا پھوپی اممہ کیا ہوا پھوپی اممہ کیوں رکسار ہے پھوپی اممہ کیوں رکسار کا رنگ زرد ہے پھوپی اممہ کیوں بالوں میں گرد ہے بس ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہیں کہ سجاد بس سجاد ایک مرتبہ پوچھتے ہیں پھوپی اممہ اینہ ابی اینہ اخی کہاں ہے میرے اینہ اممو کہاں ہے میرے بابا کہاں ہے میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے میرے چچا عباس پس جناب زینب کچھ کہتی نہیں ہے کہتی ہیں کہ سجاد مردوں میں مردوں میں امام حسین علی مقام نے جب تیرے پاس آئے تھے اور تو یہ وسیعت کی تھی کہ سجاد یا تو مردوں میں تو باقی ہے یا میں باقی ہوں تو اسی مقام پہ امام سید سجاد نے حکم دیا کہ تمام بیویاں خیمے سے نکل جائیں تو امام سید سجاد کا یہ خدوہ سننے کے بعد جناب زینب نے تمام بیویوں کو حکم دیا اور اس کے بعد ایک مرتبہ یہ وہی خیمہ ہے جس سے تمام شہزادیاں دیکھ رہی تھیں کہ یہی خیمہ جل آتا لیکن جناب زینب اس خیمے کے آس پاس جناب زینب اس خیمے کے آس پاس آتی جاتی ہیں اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ شاید اس بیوی کی کوئی امانت رہ گئی ہے پس ایک مرتبہ جب راوی لکھتا ہے کہ جب جناب زینب کو دیکھا تو جناب زینب کچھ کندے پر لا رہی ہیں کیا دیکھتی ہیں کہ ایک بیمار ہے اس کو کندے پر لے کر آ رہی ہیں جناب زینب القبرہ کی امید کو لاکھو سلام بحقی محمد محمد تمام مومنین کے لئے دعا گو ہوں اس خیمے پہ اور آگے جناب قاسم ابن امام حسن کا خیمہ ہے اس کی بزیارت کرتے ہیں یہ پورے خیمہ گا کے منظر ہیں بزیارت فرمالی جی انشاءاللہ اتمن نائب دعا اور تمام مومنین کے لئے نائب زیارت ہوں